ہیلو گائز نورمل طریقے سے کرتی ہو لیکن کبھی کبھی بہت زیادہ شنگار کرتی ہوں ان کا بہت سجاتی ہوں بہت بہت کرتی ہوں جیسے ہم لوگ بھی ہوتے ہیں تو روز اگر سجیں گے تو پریشان ہو جائیں گے نا کبھی کبھی تو سستے ہیں کچھ نہیں کرنے گا کو کبھی کبر سجاتے ہیں اور روز ہیسے ہم لوگ رہتے ہیں سادہ سا کپ کر کے سادہ سا کپڑے پہن کے ویسے رہتے ہیں آج میں اپنے راکھوں اچھے سے کپڑے پنا رہی ہوں اور اچھے سے سنگار کر رہی ہوں دیکھو اگر آپ کو میرا ویڈیو اچھا لگ ہے تو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں یہ میرے اللہ نے پہلے لیے اپنے کچھی دونوں نے چھوٹوں نے بڑے نہیں یہ دونوں چھوٹوں بڑے ایک بال گوپال ہے ایک بڑے گوپال ہے دونوں دو اس لیے ہیں اگر ہم لوگ بھی اکیلے ہوتے ہیں تو گھر میں اچھا نہیں لگتا ہے نا تو دونوں آپس میں بات کرتے رہتے ہیں یہ میں ان کے لائنر لگا رہی ہوں لائنر سے میں ان کو کاجل لگا رہی ہوں یہ ان کو سجاؤں گی دیکھو کیسے تیار ہو رہے ہیں ان کو بھی تیار ہونے میں بڑا مجھا آتا ہے بڑا من کرتا ہے بولتے ہیں میا روز سجاؤ مجھے پر روز کیسے سجائیں روز سجانے کے لیے پورا ایک گھنٹہ چاہیے لیکن روز نہیں دیکھو کتنی سندر آنکھیں لگ رہی ہیں چھوٹوکے لگ رہا ہے چھوٹوکی تیاری ہو رہی ہے اسی طرح سے میں پرلہ کو سجاؤں گی یہ ان کے لگا دیا چندن چندن کے بنا تو شرنگار ادھور آئے یہ ان کے لگیا چندن جس سے ان کا ماتھا رہے تھنڈا تھنڈا دیکھو رادے رادے کی ڈریس ہے اب تو اس میں بہت ہی سندر لگنے والے ہیں رادے رادے جو ساتھ ہیں رادے رادے کے کپڑے پہنے ہیں رادہ رانی کے ساتھ ہیں یہ دیکھو کتنے کیوٹ لگ رہے ہیں ابھی تو تھوڑے سے تیار ہوئے ہیں ابھی اور دیکھو کیسے تیار ہوتے ہیں اور یہ اب میں لگاؤں گا اپنے پینا رہی ہوں اپنے للا کو ان کی مالا جیسے ہم لوگ نیکلس پہنتے ہیں ان کا بھی شنگار ہوتا ہے یہ دیکھو کتے کیوٹ لگ رہے ہیں اگر اتنا ہیوی ہیوی روچ پہنیں گے نا تو وہ بھی پریشان ہو جائیں گے کہیں گے کیوں روز روچ پہنا دیتی ہو کیوں اتنا مار ڈالتی ہو اس لئے ان کے لئے بھی سادہ وستر سلوائے ہیں اور یہ لگ گیا گھنگرالے پالوں کے ساتھ ان کا مکٹ بالے میرے گھنگرالے سے کتنے کیوٹ لگ رہے ہیں نظر نہیں لگا دینا کوئی میرے للا کو تنے کیوٹ ہو ہو مکٹ کے ساتھ یہ ہو گئے ہیں میرے چھوٹ بڑے والے تیار اب ہوں گے میرے چھوٹو تیار دیکھیں نظریں مر نہیں کر رہا ہٹانے کا دیکھو گوھر سے کتنے آپ لوگ بتانا میں کتنا سندھر لگ رہا ہے میرا بیٹا کتنا سندھر لگ رہا ہے کہ نہیں آج بڑے بیٹھ گئے اب چھوٹو کی باری چھوٹو پینیں گے یلو یلو ڈریس چھوٹو کو کپڑے پینانے میں بڑا ڈل لگتا ہے کہیں لگنا جائے یہ دیکھو اب ہو رہا ہے چھوٹو تیار ان کو پینانے میں بڑا سمیہ لگتا ہے کیونکہ بہت چھوٹو سے ہے نا تو بہت آرام سے پینانے پڑتے ہیں کہیں لگنا جائے پھر رہے ہیں ہواں ہواں کر کے روئیں گے اس لیے آرام سے کپڑے پینانے جائیں گے یہ دیکھو اب ان کی مالا میں ڈھونڈ رہے ہوں دیکھو ابھی مالا لے کے آت دیو اور یہ پینائی جائے گی ان کو ابھی تھوڑی دیر میں مالا اس کے بعد ان کا مکڑ ابھی یہ پیدا ہوئے ہیں تو اس لیے ان کے بال نہیں ہیں اور ان کے وہ دن ان کو دن ہو گئے ہیں تو ان کے اتنے بڑے بڑے گنگرالے بال آ گئے ہیں یہ دیکھو ہو گئے میری دونوں تیار اب ان کو پھولوں کے ساتھ سجائیں گے وہ تھوڑا سا کٹ ہو گیا تھا کیونکہ میں کچھ کام میں لگ گئی تھی تو میں نے دیکھ نہیں پایا ویڈیو نہیں بنا پائی تھی ان کو پیچ میں یہ اب پھولوں سے ان کا شرنگ دیکھو ہو رہا ہے پھولوں کے ساتھ من موحق ہوں گے وہ ہو پھولوں کے بیچ میرے کشن کا نیا لال کتنے کیوٹ لگ رہے ہیں پیچھے مور مکٹ ہے مور مکٹ کے ساتھ آسلیں تو بہت خوش ہیں اتنے خوش ہیں خوشی کے مارے جھوم رہے ہیں اتنے پھولوں کے پیچھ پیٹھا ہوں میں اور دونوں آپس میں دونوں بھائی آپس میں بات کرتے رہیں گے ہم اپنے کام میں بھی ہو جائیں گے تو وہ اپنے آپس میں بات کرتے رہیں گے اس لئے دو دو میری چھوٹوں ہیں دو دو اور یہ چھوٹوں کو لگ گیا میں سائٹ سے فون رکھا ہوا تھا اس لئے سائٹ سے ویڈیو نہیں آ پائی لیکن آپ کو دکھ رہا ہے بڑے تو دکھ رہے ہیں چھوٹوں خوڑا کم دکھ رہے ہیں ابھی میں دونوں کو دکھاؤں پہلے ان کو اچھے سے تیار کر دوں اچھے سے ان کا شنگار کر دوں پھولوں سے سجا دوں پھر ان کی یارتی بھی کریں گے ان کی پوجا بھی کریں گے اور یہ ہو رہے ہیں یہ ہو گئے پاس یہ میرے اوپر بھولے بابا بیٹھے ہیں میرے خاتو بابا بیٹھے ہیں ان کو بھی پھول چڑھا رہے ہیں ان کو بھی پھول ارپن کر رہے ہیں یہ سبھی بابانوں کو بھول دیا جا رہا ہے تھاکر جی میرے چوپی پہ بیٹھے ہیں ان کے بنا تو گھر ادھورا ہے بلکل سبھی بھگوان کے بنا گھر ادھورا ہے پر تھاکر جی گھر کے صدسی ہوتے ہیں سبھی با سبھے آیون میرے آیون سبھتے ہیں سبھتاں 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 بھلا 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 سبھتاں موسیقا موسیقا رادہ کیا گوری نہیں کیونکہ اور یہ میں نے سب کو فول چڑھا دیئے مولے بابا کو سکھاتو چام جی کو درگے ماتا کو میرے جتنے بھی بھگوان نے سب کو چڑھا دیئے ہیں اب میں آرتی کی تیاری کروں گی آرتی کروں گی یہ دیکھو کتنے کیوٹ لگ رہے ہیں سامنے سے دیکھو کتنے کیوٹ لگ رہے ہیں اب آرتی کی تیاری یہ میں اقصر آرتی بھول جاتی ہوں اس لئے میں نے کتاب رکھ رکھی ہے اور یہ میری آرتی ہو رہی ہے سٹار اور آرتی کرنے کے بعد میں اپنے گھر کے کام کروں گی اگر آپ کو میرا ویڈیو اچھا لگاؤ تو میرے ویڈیو کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں اگر آپ کو میرے ویڈیو اچھے لگیں گے تو میں ایسی بہت اچھے اچھے ویڈاگ ڈالتی رہوں گی کہیں جاؤں گی وہاں کبھی ڈالوں گی اگر مجھے سپورٹ ملے گا تو پلیز مجھے سپورٹ کریں میرے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور آرتی آپ کو سنائی نہیں دے گی کیونکہ آرتی میں اپنی کر رہی ہوں یہ میرے آرتی سٹارٹ ہو گئی ہے اور آپ نے ویسے مجھے بہت سارا پیار دیا ہے میرے بہت سارے ویڈیو آپ نے بہت اچھے اچھے لائک لائک کیے ہیں کمینٹ کیے ہیں تو پلیز اب جلی اللہ سبسکرائب بھی دیجئے سپورٹ پلیز سپورٹ کارو سپورٹ پلیز سپورٹ کارو سپورٹ پلیز 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 کارو